ماشاءاللہ بہت ہی عسان سی ریسپی لے کر آئے ہیں کوفتہ بنانے کی پہلے کوفتہ بنائیں گے پھر اس سے کوفتہ بریانی بنائیں گے انشاءاللہ جو اجزاء ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایک کلو میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے یہ دیکھ لیں ایسے یہ بلکل ہی جو میں نے اس کو اس کا پانی بھی نکال لیا ہے یہ بلکل خوش کیمہ ایسے کیمہ لے لیں ایک کلو اور یہ پیاد ہے اس کو میں نے چاپ کیا ہے لیکن پانی پانی اس میں ہے یہ اس لیے نہیں نکالا تاکہ آپ کے سامنے پانی نکالیں گے اس کا اور یہ بلکل اس کو ایسے دبا کے پانی نکال دیں تاکہ یہ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے یہ سارا پانی اس کا آپ نے ایسے نکال رہا ہے ٹھیک ہے اگر پانی دے گا تو کوفتہ مراسہ ہی نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ پیاد ہے یہ چنوں کا چنیں میں نے گرینڈ کی ہیں آدھا پہو ٹھیک ہے بنے ہوئے چنیں آدھا پہو گرینڈ کی ہیں ایک چمچ ہے دنیا کا گرم سالے کا ایک چمچ دھڑا مرچ کا آدھا چمچ کالی مرچ کا ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی پونہ چمچ ہے اور یہ ادرک لسن ادرک یہ لسن ہے اس کو میں نے چاپ کیا ہے ادرک کو چاپ کیا ہے ہری مرچی ہیں یہ میں نے بارہ آدھا چاپ کی ہیں دنیا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اور باقی جو بریانی کے اجزاء ہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ پہلے کوفتہ کو تیار کرتے ہیں کوفتہ بناتے ہیں یہ بہت ہی آسان رسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز شامل کر دیں اس میں ٹھیک ہے جی یہ دو عدد پیاز تھے ایک کلو کیمے میں بڑے پیاز یعنی کہ کم سے کم یہ ڈیڑھ پا کے قریب پیاز ہوگا ٹھیک ہے جی یہ اس میں شامل کر دیں یہ اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے یہ میں نے آدھے سے تھوڑا زیادہ ڈال لی ہے ٹھیک ہے یہ دھڑا مرچ ہے کٹی ہوئی یہ ڈال دیں یہ کالی مرچ اس کو کالی مرچ کا تھوڑا سا زیادہ رکھیں ٹھیک ہے تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مرچ ڈال دی حلدی ڈال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھرک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ادھرک میں نے سارا ڈال دیا ٹھیک ہے جی ایک چمچ ادھرک کا اور یہ دس بارہ جو یہ تھے لیسن کے یہ کٹی لال ہری مرچ ٹھیک ہے یہ دنیا ہے اور پیساو غدر نہیں ہے ٹھیک ہے اور گرم سالنا یہ سب چیزیں اس میں ایڈ کر دیں یہ دیکھ لیں اب اب یہ میں تھوڑی یہ نمک ہے ایک چمچ یہ تھوڑا کام ہے بعد میں زیادہ کر لیں گے ڈال لیں گے یہ اس پر ایسے اچھی طرح مکس کر لیں ٹھیک ہے ہاتھ کی مزت سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ برطن ہمارا تھوڑا چھوٹا ہے بڑا بڑا رحیم یہ اس کو اس طرف شامل کر لیں ادھر ڈال لیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ کی مزت سے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک یہ جب مکس ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھی طرح سے یہ دیکھ لیں مکس ہو گیا یہ میں نے آٹھا جو بتایا تھا چنوں کا یہ اور نہیں ڈالنا پڑا وہ ڈالنا ہے میں نے تو اب اس کو اس کے کوفتے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یہ ہاتھوں کو تھوڑا سا کی لگا لیں آپ سے تھوڑا سا آئل لگا لیں ہاتھوں کو اور یہ اس کو یہ دیکھیں ایسے کر کے ایسے کریں گے تو یہ یہ چھوٹے بنانے اگر آپ نے برینی بنانی ہے ان کی تو ان کو چھوٹا بنانا پڑے گا اگر آپ نے ایسے بنانا ہے ان کا کورما بنانا ہے یا ان کی شاشلک بنانا ہے یا جو بھی ان کا بنانا ہے ٹھیک ہے سالن بنانا ہے تو ان کو تھوڑا بڑا بنانا پڑے گا یہ اس لیے یہ جب آپ نے اس کی برینی بنانی ہو تو یہ چھوٹا بنائیں تاکہ سب کے اسے میں بھی آ جائیں اور یہ اچھی طرح سے اندر سے پک بھی جائیں یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ اس کی میں اور بہت سی رسپیں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے بہت سی جنیک رسپیں ہوں گی آپ خود انشاءاللہ انصاف کریں گے بسم اللہ بسم اللہ سبحانہ الرحیم سارے بن جاتے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اسر حرمال الرحیم جی امال اگرم ہو گیا یہ لے گا یہ اس نے اسے کوکت رکھیں بسم اللہ اسر حرمال الرحیم یہ دو مطلب کر کے آپ اس کو فائی کر لیں آپ کم کر دیں پہلے آپ بہت سیج دیں آپ اس کو کم کر دیں حیرم اللہ اسر حرمال رحیم تاک یہ دارن نہ ہوں بسم اللہ اسرح ملعہ میں نے اس میں آدھیں ڈال دی ہیں آدھے بعد میں ڈال دی ہیں ماشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں پتہ چل گیا ہوگا یہ دیکھیں ان کی خوبصورتی اور انشاءاللہ تیزت تو ان کا بہت زیادہ آئے گا لیکن آپ ان کی پہلے خوبصورتی دیکھیں یہ کتنے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ آپ کو ماشاءاللہ طفیق دے سہتاں درستی دے ایسے بنانے کی آپ ایسے اس کو بنائیں گا ربنٹ رائی کریں انشاءاللہ یہ بہت ہی ملدار رسکی ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے رسکزاروں کے ساتھ شیئر کریں اس کو یہ دیکھیں اس کو زیادہ نہیں کرنا براؤں یہ دیکھیں ابھی یہ ایسے براؤں کرنے جب نکالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوفتے ہمارے تیار ہو گئے یہ مکمل یہ دیکھ لیں آپ بناتے ہیں جی یہ میں نے پانچیٹر پانی دکھا ہے اور اس میں ایک چمچ نمک کا شامل کر دیا اور یہ مسالے ہیں اس میں یہ موٹیلہ چی دو عدد لاؤں دس عدد یہ دس تو نہیں لیکن آٹھ عدد ہیں اور یہ باہد ہے یہ لازمی ڈالا کریں باہد ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹیلہ چی دو عدد اور یہ دالچین نہیں ٹھیک ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے پانی کو بال آتا ہے تو اس میں چاول شامل کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ جب پانی آپ نے اوبال رکھنا ہے تو اس میں تھوڑی سی یہ دیکھیں بلکل اتنی سی اگر بریانی بنانی ہے پلاو بھی بنانا تو تب بھی اگر آپ نے بریانی بنانی ہے چاولوں کو بالا تو تھوڑی سی یہ کملی لازمی اس میں شامل کر لیں تاکہ جو چاولوں کا فلیور ہے وہ بہت اچھا آئے گا یہ پانی کو بالا آگیا ہے یہ پاکیا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے یہ چاول ہے میرے پاس یہ لیڑی دلو چاول ہے بسم اللہ رحمان رحیم اس کو شامل کریں گے ان کو میں نے پہلے آدھا گھنٹا پہلے ان کو بگو رہا ہے اب ان کو مکمل عبارب والہ یہ لیڑی ایک کرنیے باہلیں دو کرنی تینے نہیں ان کو مکمل عبارب والے لیں ٹھیک گئی تماما رحمان رحیم اے ٹھیکار سے اکشی طرح سے اس کو ساپ کر دیں گا اور پھر اوپر سیاست ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو ہلا دیں اور پھر اوپر سے اس کو ڈاک دیں یہ تیار ہوتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی قصر ہے یہ دیکھیں چاول کیسے ماشاءاللہ ایسے چاول لے کر آیا کریں جو زیادہ پرانے ہو یہ دیکھیں سوئیوں کی طرح کتنے یہ لمبے ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے نیوڈل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چاول ہمارے تیار ہو گئے بلکل یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑی سی اس میں قصر ہے وہ اس کی کیسے نکل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو پانی آٹھ بات کر دیتے ہیں اور اس کا پانی نکال دیتے ہیں پانی نکال کر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاہنگی میں نے ڈال لیا اس میں دو سو گرام اور یہ میں اس میں دو عزت پیاز بری چھوٹے یہ کٹ کر ڈال دیئے ٹھیک ہے اب مسالہ میں لہذا اس کا تیار کرتا ہوں پہلے پیاز براؤن کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز براؤن ہو رہا ہے جی یہ دہی ہے ڈیڑھ پاؤں میرے پاس املی ہے ٹھیک ہے اور یہ آلو ہارا ہے یہ 50 گرام املی 50 گرام آلو ہارا تھوڑا سا ایک چمچ ثابت گرم سالہ نمک اور یہ چھے عزت ہری مرچیں اور یہ چار عزت لیسن ادرک اور ایک چمچ لال مرچ اور ایک چمچ کالی مرچ یہ اور ٹماتر ٹھیک ہے یہ اس کا برینی مسالہ تیار کریں گے اور ایک پیکٹ برینی مسالے کا جنیشنل والوں کا لی ہے میں نے اور تیار کرتے ہیں یہ برینی مسالہ تیار ہو رہا جیسے تیار ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز براؤن ہو گئے اس میں تھوڑا سا پانی کامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے یہ تمٹر کامل کر دیں گے یہ تمٹر رول کاٹا کریں تو آپ اس پر مطالہ کی طرح بان جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہی ہے اور باقی مسالے اس میں یہ لسن یہ شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز میرچ ادرک نمک لال میرچ کالی میرچ سابت گرم سالہ بریانی مسالہ ایک ٹاکٹ یہ ڈال دیں اب اس کی بنائی اور یہ انگلی ابھی ڈال دیں اس میں تاکہ یہ بھی نرم ہو جائے اور یہ علو بہارہ بھی ڈال دیں سارا کچھ ابھی اس کی وقت ڈال دیں تاکہ یہ ساری چیزیں اکٹھی بھون جائیں اور اکٹھا مسالہ اس میں تیار ہوگا سارا کچھ ابھی اس میں تاکہ دیں اس میں تاکہ دیں سارا کچھ ابھی اس میں تاکہ دیں سارا کچھ ابھی اس میں تاکہ دیں تقریباً میرا ہم پانچ ساتھ منٹ لیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاروں دیکھ لیں ہمارے کیسے ماشاءاللہ زبردست تیار ہوئے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ مسالہ بھی مارا کیسے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے برین مسالہ بہت ہی پیاری حسبو ہے اللہ آپ کو تہت اور تندل پیرے آپ کتنا ہیں اور مزے سے کھائیں یہ بہت ہی پیاری جاتی ہے خاص مہمانوں کے لئے جو کراچی سے آئے ہوں کیا بات ہے اب یہ تیار ہوتی ہے یہ اس کو دو تین منٹ لگیں پھر آپ اس کی تیار لگاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں یہ کوشتے شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی لگائیں گے اس کو پکائیں گے میں آپ کو یہ مکمل کر کے دکھا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلا دیں اور ہلکا سا پانی جا دیں تا کہ یہ کوشتے اندر سے بھی پکھیں اس میں تھوڑی بہتی بھی کسر نہا رہے اس لیے ان کو میں تھوڑا سا یہ دیکھیں مسالے میں ان کو تھوڑا سا بھولیں اور ہلکا سا پانی لگا دیں پانی لگا دیں پانی لگا دیں کم سے کم یہ دو کپ لگا دیں یا ایک گلاس لگا دیں یہ جیسے مسالہ تیار ہوگا تو اس کی ہم لے لگائیں گے اور پھر آپ کو دکھیں گے یہ مسالہ ابھی تھوڑی سا کمی ہے وہ بھی نکالتے ہیں تھوڑا سا پک جائے اس میں شامل کر دیں اور دنیا بعد میاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کسر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل تیار ہو گئے یہ دیکھیں اوپر گی اچھی طرح سے آ گیا اب چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مسالہ تیلے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے تھوڑا سا مسالہ ڈال دیں اور یہ دیکھیں اس کو ایسے کر دیں اور پھر ہم یہ چاول شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ آدھ چاول بند کریں گے میں نے ایک ہئی تیعہ لگانی ہے پس بسماللہ الرحمن الرحیم بسماللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسماللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ چاول ہمارے بہت سپر کلاس کی ہیں یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک دانا چاولوں کا یہ کتنے لمبے چاول ہیں ٹھیک ہے اللہ الرحمن الرحیم یہ کوفتے میں شامل کرنے لگا ہوں ایسے اس میں شامل کریں آدھے اس میں شامل کریں اور آدھے اوپر شامل کریں یہ کوفتے سارے کوفتے زیادہ شامل کریں اور مسالہ جو ہے نا وہ کم شامل اب یہ باقی جو بچے ہیں یہ باد میں اوپر ڈال دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول میں نے یہ اوپر ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیل لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ باقی ہے مسالہ بچا یہ بھی ایسے اوپر ڈال دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک یا دو منٹ کے لیے ہم دم دیں گے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا دنیا ڈال دیں اور یہ کلر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے پھنا لیں اور اس کو ٹک دیں یہ دیکھیں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے افدام دیں گے جب اس کا پانچ نکلنا شروع جائے گا باف نکلنے شروع جائے گا پھر کام ہو گیا اس کو تعمال جائے گا یہ فلکل لوف نہیں پہ یہ دردارنگ تھوڑا سا مکس کیا ہے دودھ میں اس کو تھوڑا تھوڑا یہ چمچی کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے جدر سے ہمارا مسالہ نہیں پڑا ہوا ادھر ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو دو منٹ کے لیے دن دے کے بعد محلا دیں گے دو چار منٹ کے بعد یہ تیار ہے نہ بھی اس کو دن دیں ایسے ہی یہ تیار تھی ہماری کمبل تھی ریسپی ریسپی ہماری تیار تھی یہ کلر بس ویسے میں نے ڈال دیا چاہتا کہ اس کا کلر اچھا آ جائے ٹھیک ہے یہ اب بلکل تیار ہے اس کو صرف پانچ منٹ کے بعد ہم اتار لیں گے یہ بلکل ساتے گرم ہو جائیں سمان الرحیم یہ بریانی ہماری تیار ہوگی ہے کوفتہ بریانی ماشاءاللہ اب اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بائی نکالتے ہیں چکلہ میں نے بند کر دیا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بریانی ہماری یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے کیا کلر ہے اور کیا اس کا ماشاءاللہ ذائقہ ہوگا یہ تو کھانے کے بعد ہی پتا چلے گا جب آپ بنا کر کھائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی اس میں زبردست ہے ہر چیز اس میں پوری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ بریانی میں آئی ہے اس کو نکال کر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ اس میں کتنی مزدار ہماری کوفتہ بریانی دیکھنے میں دیکھ لیں یہ کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ کھانے میں بھی اتنی مزدار ہوگی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمدللہ رب العالمین یہ دیکھیں کیا بران ہے ٹھیک ہے جی یہ پلیٹ کبر دیتے ہیں ایسے اور پھر یہ بھائی سکین یہ دیکھیں لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں جی یہ آپ کے سامنے ہاں ہماری جو ہم نے آپ کو ریسپی تیار کر کے بتائی ہے کوفتہ بریانی کی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کو بھی صحت اور تندرستی اور خوش حالی اطاع کریں ٹھیک ہے جی یا ہیو یا پیوں